پہلی بار لائیب آیا ہوں تو چاردہ ایکسپیرنس نہیں ہے مجھے تو جو بھی بھائی اگر جوڑا ہے ہاں پہ میری آواز اس کو ٹھیک سے پہنچ رہی ہے تو ایک بار کمنٹس میں بتائے راہل گولیا نمسکر بھائی نوین اورگ پریہ مندیب دیو دیشوال نوین بھائی بہت اچھے رائٹر مندیب دیو دیشوال آج جانا پہچانا نام دیش کھٹری نمسکر دوستو دوستو آج پہلی بار میں لائیب آیا ہوں میں آپ کو بتاؤں اور ایک بڑا مند تھا ایک ویسے پہ آپ سے بات کرنے کا چار پانچ دن پہلے میں اپنی فیس بک دیکھ رہا تھا تو میں امیت سینی روتکیا بھائی کی پروفائل پہ گیا یا وہ لائیب تھے یا میں نے پہلے تھے وہ لائیب تو میں نے وہاں کمنٹس دیکھے کچھ تھوڑے کچھ بہت سارے دوست ہیں ابھی جو ابھی ملک بول رہے ہیں تو آپ تو دوستو میں نے وہاں جا کے دیکھا مجھے اس ویسے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا تھا میں نے وہاں جا کے دیکھا تو ایک کمیونٹی وار چل رہی تھے کٹ گیا تھا سید نا جاٹ ورشی سینی جاٹ ورشی جادر تو میرے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے اپنے دو چار دوست تھے جو سکری رہتے ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے پورا معاملہ بتایا انہوں نے بتایا کہ آج کل جس طریقے کے گیت زیادہ چل رہے ہیں بدماشی والے بندوک والے تو ایک اپنے کچھ وکیل بھائی ہے ایک وکیل بھائی ہے اس نے کیس کیا ہے اور اس میں جو مہن گانا ہے وہ ہے سوڑا سال کے نا کھلنا ایک دیکھ لی تو میں نے اس سے پوچھا ہے لیکن یہ تو اچھے گانوں کی اور بورے گانوں کے بیچ کی لڑا ہی ہے اس میں سینی ورشی جاٹ کیسے بن گیا تو اس نے میرے کو بتایا بھائی ایسے ایسے بات تھی انہوں نے امیت بھائی کو فون کیا اور بعد میں امیت بھائی نے بھائی نے لائیو آ کے بولا کہ ایسے ایسے آپ نے میرے کو ٹارگیٹ کس لیے کیا بات تو صحیح ہے بھائی بات تو ایک دم صحیح ہے کہ ایک گانے کے پیچھے اب جاٹا کچھ ہو رہا ہے جاٹا کچھ ہو رہا میں نے لکھا وہ میری سوچ تھی اب اس کو گایا مکہ سنگھ نے اب اس بات کے لیے جمعیدار نریندر گولیا پہلے ہے مکہ کوئی جاڑ تھوڑی ہے تو یہ ویسے بلکل بھی جاتی وادوڑا نہیں تھا اس کو جاتی وادوڑا جبردستی بنایا گیا ہے باقی بات رہی بھائی سپورٹ کر لے گی تو بھائی اچھی چیچیں دیکھو اچھے کام ہمارے کو کرنے چاہی ہیں کلاکار شرف ناچنے گانے والا نہیں ہوتا سماج کے پرتیب بھی اس کے کچھ دائی تو وہ ہوتے ہیں اس کو سماج کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے لیکن بھائی ایسے ہی دو چار لوگ بیٹھے تھے ان سے میری بات سی سٹارٹ ہوئی تو میں نے ان سے سوال جواب کی میں بھائی آپ کی فیوریٹ پکچر کونسی ہے تو اس نے دو فلمیں بتائی اس میں سے ایک فلم تھی سو لے میں بھائی بندوق تو اس میں بھی تھی گنڈے تو اس میں بھی تھے اور فیوریٹ سنگر جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے سب سے پہلے نام لیا ببو مانگا بھائی ببو ماننے بھی یہ گانے گائے ہیں کہ میترانے سوک ہتھیار آ رہا نکال لو ریوالور نکال لو فلانے چیز کبجے لینے تو بھائی یہ چیزیں بہت دن سے چلی آ رہی ہیں اصلی ویسے کیا ہے بات آج کیا ہے سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں میری چار لائنے تھے کہ جاٹ میر سنگھ مانگے بھجنی لکھمی بامن کڑے لکھمی بامن آج نہیں گلیا میں بھی وہ بات نہیں وہ مٹھے گانے کڑے گئے تو دوستو یہ جو کلاکار کا سٹرگل ہے نا ہریانہ میں یہ بہت پہلے سے چلتا رہا ہے وہ جو آج ہمارے آدرس ہیں نا میں پنڈ جی کی بات کر رہا ہوں جات میر سنگھ سرو منی مانگے رام جی وہ جیتے جی انہیں سٹرگل ہی کیا ہے سماج نے کبھی ان کا سپورٹ نہیں کیا آج بے سکو ہماری نظروں میں مان ہے لیکن وہ ساری جندگی استغل کرتے گئے اور ان کے پریوار میں بھی ان کو وہ مان سمان کبھی بھی نہیں ملا جیتے جی اس کے بعد پھر ہمارے راگنی وارے آتے ہیں بھائی جنہوں نے اس کلچر کو یہاں تک پہنچایا کیونکہ ہریانہ میں صحیح پیسہ اور صحیح رسپیکٹ آرٹسٹ کو کبھی نہیں ملی پچھلے میرے خیال میں یہ دو جی بی ڈاٹا جب سے پہنچا ہے نا اب سب براپر ہیں آج ہریانوی آرٹسٹ ہریانوی ایک کلاکار کے گانے دس دس بارہ بارہ لاکھ روپے میں بکر ہیں آج ہر ہریانوی آرٹسٹ جو تھوڑا بہت بھی اچھا کام کرنا جانتا اس کا کام چل رہا ہے تو بھائی پہلی بار اس ہریانوی انڈسٹری میں یہ ٹائم آیا ہے تو سارے بھائی مل کے تھوڑا سا سپورٹ کرو ٹھیک ہے کوئی بھی چیز ہے اچھے اور برے کی لڑائی میں جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں نا ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے میں نے اس بھائی سے یہ بات پوچھی بھائی میں نے وہ گام پرانے کڑے گئے بیٹا گام بھول گیا رکزہ رومیوں نمبر ون ہریانا یہ گانے آپ نے سنے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے یہ گانے سنے بھی نہیں لیکن وہ سارے گانے جن کا وہ ویروت کر رہے ہیں نا وہ سارے گانے ان کے موبائل میں ہیں تو بھائی اچھا تب ہی کوئی کرے گا جب ہم اچھے کو سنیں گے اچھے کو سپورٹ کریں گے اچھے کو سیر کریں گے اور اچھا کام اگر ہم اچھا کام کریں اور اچھا ہی کو سپورٹ کریں گے تو اٹومیٹگلی لوگ اچھا کام کرنے لگ جائیں گے آج کی بات بتاتا ہوں چلو بھائی میں تو اب اتنا زیادہ سکریہ نہیں ہوں سال دو چار سال میں ایک آدھا گانہ کرتا ہوں میں آج کی بات بتاتا ہوں آپ کو آج ایک رائٹر ہے کے پی کنڈو اس کا پیچھے گانہ تھا بٹوارہ اب دیکھوں رو پڑھو گے اس سے پہلے اس کے کتنے ایسے گیت لیکن آج کے دن وہ سب سے پریشان رائٹر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آج اس کو صحیح حق صحیح پیسہ جو اس کو ملنا چاہیے نا آج ہریانہ کے رائٹر ڈیڈ ڈیڈ دو دو لات روپے گانہ لکھنے کے بھی لے رہے ہیں ایسے ایسے رائٹر بھی ہیں جن کا کام چل رہے ہیں لیکن ایسا رائٹر جو سوشل کام کر رہا ہے وہ آج سب سے زیادہ سٹگل کر رہا ہے آج کے دن بھی تو بھائی گلتی شرف کلاکاروں کی نہیں ہے سننے والوں کی بھی ہے تو مجھے زیادہ ایکسپیرینس تو ہے نہیں پہلی بار لائی آیا ہوں آج تھوڑا سندرورس بھی ہوں سچ بتاتا ہوں جو بھی ہے رام رام سے دو چار بار آپ سے بات ہوگی تو سیکھ جاؤں گا بھائی تو بھائی اچھی باتوں کو سپورٹ کریں گے اچھے رائٹر کو سپورٹ کریں گے اور جن کا کام چل رہا ہے بھائی جو آج سٹار بن رہے ہیں ان کو بھی سپورٹ کریں گے کیونکہ جب ہم لوگ پنجاب کے اور بولی وڈ کے ان لوگوں کو جو آج سٹار ہے جو سیم کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے ہیں اور باقی بات رہی چھوٹے باقی بات رہی باقی کوئی نئے کام کی تو بھائی اپنے بارے میں کر لیتے ہیں تھوڑی سے ابھی بات چیت ابھی ایک گانا میں بھی ایک سوشل گانا کر رہا ہوں مجھے پتا ہے بہت سارا ریچلٹ آنے والا ہے نہیں کیونکہ سوشل چیزوں کو ہریانا میں زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے لیکن پھر بھی بھائی دو چار آدمی ہم ہیں کے پی ہیں بندر ہیں اور بھی چار پانچ رائٹر ہیں جنہوں نے ہمیشہ اچھا کرنے کی کوشش کی ہے سوشل کرنے کی کوشش کی ہم کرتے رہیں گے گجندر ہے دیکھو گجندر گجندر کا ہی جگر کرتے ہیں ہم لوگ گجندر بھائی بہت لمبے سمجھ سے کام کر رہے ہیں لیکن ان کی صحیح پہچان جو آج جو بڑی پہچان ہوئی ہے نا وہ کالے کی بہو سے ہی ہوئی ہے کمرشل گانے سے ہوئی ہے تو بھائی جیسا لوگ سنتے ہیں نا ویسا آرٹسٹوں کو کرنا پڑتا ہے یہ ان کی مجبوری ہے ان کو بھی گھر چلانا ہے ان کی روزی روٹی ہے جن آرٹسٹ یہیں سے چلتی ہے تو بس یہ دو چار چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو آج آپ سے کرنے تھی بہت بڑیا طریقے سے تو آپ کے سامنے رکھ نہیں پایا تو آج پہلی بار تھا تو ایسے ہی دو چار بار اور آپ کے سامنے لائی باتیں کریں گے تو سیکھ جائیں گے سمید دیشوال واتشنگ کرن اور کامرہ جی نمسکار جی واتشنگ سمید دیشوال بھائی نمسکار بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ہائے ہیلو بھیجا مجھے لیکن میں دیکھ نہیں پایا اچھے سے اس ٹائم تو جیسے ہی میں ابھی اپنی بات ختم کروں گا تو سب کے جواب ضرور دوں گا تو بھائی سٹے بلیس سوی آپ لوگ اور اس بھائی چارے کو بنا کے رکھو بھائی سب سے زیادہ ضرور تھے اس کی میں نے ابھی میرا گانہ آرہا جاتا کچھو راتو اس میں میں نے لاشٹ میں یہ بولا ہے کہ کتنا بھی لکھ لو جات پہ گانہ کنیکشن کٹ گیا تھا اس کے اندر یہ لائن لکھی بھی ہے ان گانہ ہمیں کم سے جات پہ تو لکھ لے کتنا سارا پر کدے تو گلیا ہی سا نہ لکھی ہے جو ٹوٹ ہے بھائی چارہ تو دوستو اپنی بات کرو اپنا کام کرو پر اس بھائی چارے کو اچھے سمیے کو چھوڑنا نہیں ہے بس یہ بہت اچھا وقت ہے ہریانوی اندسٹری کا تو بھائی ایک دوسرے کی ٹانگ مت کھیچو ایک دوسرے کو سپورٹ کرو جے ہریانوی جے ہیت ہریانوی جے ہیت